سارے ویورز کو میری رام رام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایس ایسی کا نوٹیفکیشن ہر سال نکلتا ہے ویکنسیز بھی ہر سال نکلتی ہیں لیکن کیا ہمیں اپوائنڈمنٹ ویدین ایئر مل جاتی ہے کیا ایک سال کے اندر اندر ایس ایسی سارا پروسیس پورا کر کے ایلجیبل کینڈیڈیٹس کو اپوائنڈمنٹ لیٹر تھما دیتا ہے اور اگر نہیں تو کیوں اور اس کا ذمہ وار کون یہ چیز میں آپ سے ایس ایسی سے اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ اوفیشیلز ہیں سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایس ایسی میں ہی ایسا چکر کیا ہے جو ایک سال کے اندر اندر اپوائنمنٹ نہیں مل پاتی جبکہ بہت سارے اور ایجنسز جو پیپر کنڈکٹ کراتی ہیں ویدین ایئر اپوائنمنٹ لیٹر کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں تھما دیتی اس سے سمندت یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ویوز ہیں وہ میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا میں اپنے ویوز بھی دوں گا اور اس ویڈیو میں بہت سارے اور ایسے پہلوں کو ڈسکس کروں گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ڈیلے ہوتا ہے اور ایک سال کے اندر اپوائنمنٹ نہیں مل پاتی اور اپنی سجیشنز بھی دوں گا آپ کی سجیشنز بھی لینا چاہوں گا جس سے ایک سال کے اندر اندر سب کو اپوائنمنٹ مل سکے ایسے ہم کیا کیا قدم اٹھائیں جس سے کس قط انیائے بھی نہ ہو اور سارا کام سمیسے بھی ہو جائے یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے ایک ضروری بات اگر آپ ایس ایسی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ہے ایک گولڈن اپورچنیٹی ان اکیڈمی لا رہا ہے الٹرا کومبیٹ جو کی ہے ایک فری لائی ٹیسٹ اس کومبیٹ میں پارڈ لینے سے آپ کی تیاری اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی یہ کومبیٹ سنڈے چوبیس اپریل دوپیر بارہ بجے ہوگا یہ ٹیسٹ نہ صرف فری ہے بلکہ یہ آپ کو ایک کروڑ تک کے ریوارڈ جیتنے کا موقع بھی دے گا توپ تھری تھاؤزن رینکرز کو ملے گی ہنڈر پسنٹ تک کی سکولرشپ اور صرف اتنا ہی نہیں آپ اس کومبیٹ سے ڈیل لائپٹوپ سیمسنگ موبائل فٹ بٹ اور ایمیزون ووچرز بھی جیت سکتے ہیں یہ سکسٹی منٹ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس میں سکسٹی قویسچنز ہوں گے جو کہ چاروں سیکشنز سے آئیں گے اس کومبیٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ میرا کوپن کوڈ کر سکتے ہیں تو جائیے اور فٹہ فٹ سے ریجسٹر کیجئے اور اس کومبیٹ کا پورا فائدہ اٹھائیے دیکھو جیسے آپ دیکھتے ہو ہر سال پر گنڈکٹ کراتی ہے اور ویدین ایئر آپائنمنٹ مل جاتی ہے بینکنگ ایڈسٹری جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے اس میں بھی آپ کی اپائنمنٹ آٹھ یا دس مہینے کے اندر مل جاتی ہے یعنی ایک سال سے بھی پہلے تو ایس ایسی میں ہی ایسا کیا ہے جو ایس ایسی اپنے کینڈیڈیٹس کو اپائنمنٹ لیٹر ایک سال کے اندر اندر نہیں تھما پاتے اور پھر ایس ایسی میں ہی آپ دیکھو کسی بھی شفٹ کا کوئی بھی پیپر اٹھا کے دیکھ لو کوئی نہ کوئی 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 گلت ضرور مل جاتا ہے ایسا کیوں کیا پیپر سیٹر کا اناڑی بنا ہے یا پیپر سیٹر کی لاپروائی ہے کیوں کوئی 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 گلت آتا ہے تو جس نے پیپر سیٹ کیا ہے اس کی اگنسٹ کیا کاریوائی کی جا سکتی ہے اب ہم بات کریں نورملائیجیشن کے لفڑے کی بھئی یہ نورملائیجیشن کا لفڑا بھی صرف ایس ایسی میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے کسی کے مارکس پتہ نہیں کتنے بڑھ جاتی ہیں تو یہ سب ایس ایسی میں کیوں ہے کیوں ایک ہی شپٹ میں ایس ایسی بیپر نہیں کرا پاتی یدی چلو کسی کارنواش ایک ہی شپٹ میں بیپر نہیں بھی ہو پاتا تو جو شپٹس ہیں ان میں اتنا کوئی ایزی اور اتنی کوئی تف کیوں آ جاتی ہے جس سے نورملائیجیشن میں اتنا زیادہ فرق آتا ہے اور اگر ایسا ہے تو بھئی جو اس کے لیے جو بھی ریسپونسیبل ہے اس کے اگنسٹ کیوں نہیں ہم کاریوائی کر پاتے کیوں نہیں اس کو ذمہ دار ٹھرا پاتے کیوں نہ ہم ان کو کوئی سجا دلوا پائیں اس سب کو جو بھی ایسی کوئی گلتیاں کرتا ہے اس سب کی ذمہ واری فکس ہونی چاہیے اور جو بھی اچیت کاریوائی ہو ان کی اگنسٹ ہونی چاہیے تب ہی یہ سب کچھ پوسیبل ہو پائے گا کہ ایک سال کے اندر اندر پیپر کا ریسلٹ آ جائے گا اور اپائنمنٹ لیٹر آپ کے ہاتھ میں ہوگا اب کوڈ کیس اگر آپ کوڈ کیس دیکھو وہ بھی ایس ایسی میں ہی سب سے زیادہ ہے تو بھئی ہر پیپر میں آرڈنیٹی ایر پہ کبھی کسی میں کبھی یو ایف ایم کبھی کوڈ کیس یہ سارے لفڑے ایس ایسی میں ہی ہوتے ہیں بھئی مجھے تو ہنسی بھی آتی ہے اور ترس بھی آتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے ہم کیوں سٹکٹ نہیں ہیں یہ اگر کسی کی وجہ سے کوڈ کیس ہوا ہے کسی کی لاپروائی سے ہوا ہے یا کسی نے گلتی کوئی ایسی کی ہے نورملائیزیشن کی وجہ سے گلت کوششن کی وجہ سے تو بھئی اس کو بھی پارٹی بنایا جانا چاہیے اور اس کی بھی ریسپونسبلیٹی فکس ہونی چاہیے اور اس کو بھی اچھت کاروائی کر کے پونیشٹ کیا جانا چاہیے ایک چیز اور بھئی تین تین سال کیوں کہ آپ کو اپینٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا پیپر ہر سال ہو رہے ہیں تو ہر آدمی تین تین سال پیپر دیتا ہے اب بھئی تین تین سال پیپر دے کے ایک تو کینڈیٹ کتنا پریشان ہو جاتا ہے اور بھئی کتنا زیادہ برڈن ہر چیز پر پڑتا ہے اس کے کتنے دش پرنام کتنے گلت پرنام آتے ہیں دیکھو جو آپ کو سیلری ایک سال کے بعد ملنی شروع نہیں تھی وہ تین سال کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے یعنی فائنانشل لوز کتنا آپ زندگی میں دو سال پیچھے رہ گئے کسی کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس کے ساتھ کوئی اور پر اور نزال آ جاتی ہیں آپ کے ساتھ آپ کی فیملیز بھلی آپ کی فیملی آپ کے سامنے کچھ نہ کہتی ہو لیکن وہ بھی بہت دکھی رہتی ہے وہ فیملی ہی جانتی ہے کہ ان کو کتنی دکت آ رہی ہے کتنی زیادہ اپنے بچے کو پریشان دے کے پریشانیاں ہو رہی ہیں پھر وہی سسی کو بھی تو تین تین بار پیپر کنڈکٹ کروانا پڑتا ہے مان لیجیے میں نے ہی اقزام دیا اور میں تین بار لگاتا دوں گا تو سسی کو میرے کو تین بار اقزام دلوانے پڑیں گے ایسے اگر لاکھ سوڈنٹس ہیں تو تین لاکھ سوڈنٹس ہو گئے تو کتنا خرچہ سسی کا کتنی مشینری کتنا پیسہ ویسٹ ہوتا ہے سرکار کی کتنی مشینری ویسٹ ہوتی ہے اور اس ڈپارٹمنٹ جس میں آپ کو جانا تھا آپ سامنے سے نہیں جا پاتے آپ کی سمائی وہ ڈپارٹمنٹ نہیں لے پاتا اس کو کتنی دکت آتی ہے اور مان لیجئے آپ کی اپارٹمنٹ تینوں ہیئر میں ہو گئی تو آپ تو ایک ہیئر کو چونیں گے باقی دو ہیئر میں تو ویکنسیز کھالی رہ گئی یہ سارا کام کیا گیا جتنا کچھ بھی ہوا جتنی مشینری پیسہ یوز ہوا سا ویسٹ گیا ویکنسیز وہیں کھڑی ہیں آپ نے تو تین میں سے دو کو ختم کر دیا اور جو اس کے لیے لینے کا حق دار تھا اس کو ویکنسی بھی نہیں مل پائی تو بھئی کتنا نقصان ہے پھر آج کا جو یگ ہے یہ تو سوشل میڈیا کا یگ ہے کمیونکیشن کے کتنی سویدھائیں ہیں آپ کا ایک منٹ کے اندر موبائل پہ آپ کسی کو میسیز دے سکتے ہو وٹسیپ کر سکتے ہو ای میل کر سکتے ہو آپ جو بھی میسیز دینا چاہو کچھ بھی دینا چاہو ایک سال ایک منٹ کے اندر بلکہ منٹ تو بہت زیادہ گئے آپ ان کو میسیز پہنچا سکتے ہو پھر ہم پرانے ٹھروں پہ کیوں چل رہے ہیں کہ ایک سٹیج سے دوسری سے دو مہینے تین مہینے کا سمیں نوٹیفکیشن ایک مہینے سے زیادہ کا سمیں کیوں بھئی دس دن کا سمیں ہونا چاہیے سب کے پاس میسیج پہنچ گیا ہر آدمی الیٹ ہے جو سیریس ہے وہ فٹا فٹا پنا فارم بھرے گا تو بھئی ٹین ڈیز کا ٹائم ان کے لیے بہت ہے پھر اس کے بعد دیکھو ٹیر ون اور ٹیر ٹو جو بھی ایس ایس ای سی سی جی ایل میں ٹیر ون ٹیر ٹو ہے سی ایس 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 ایل ایم ٹی ایس میں ٹیر ون ہے جو بھی کمپیوٹر بیسد ایکزامز ہیں وہ تو ملٹیپل چوائس پسچنز ہیں کمپیوٹر پہ ہی آپ کانسور ہے تو جیسے بٹ پلانی وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر ختم اور ہاتھ کیاتھ آپ کے مارک سامنے آگے کہ کیا گلت تھا کیا صحیح تھا کتنے مارک ساپ کو ملے تو بھائی ایس 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 ای کیوں نہیں کرا پاتی آپ کا پیپر ختم ہو ویدن ای منٹ اور ٹو آپ کے مارک ساکھ پر سکرین پہ آنے چاہیے اور اس کے بعد آپ کی رینگ وغیرہ ویدن ای ڈے اور ٹو آ جانے چاہیے پھر اگلی سٹیج کا ٹائم بہت کم ہونا چاہیے کیونکہ کمپنیکیشن تو آپ کے پاس ویدن ای منٹ پہنچ گئی تو کیوں ہم زیادہ سمیں لگائیں ہاں تیئر تھری جو آپ کا سببیکٹیو ٹائپ ہے اس کے لیے ایک مہینے کا سمیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو مینولی چیک کرنے ہیں تو ایک مہینے کا سمیں اس کے لیے بھی بہت ہے پھر ویسے تو کوشش ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی گلتی نہ ہو کوئی اسی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو کوئی انجسٹس فیل بھی نہ کرے تاکہ کوئی کورٹ کیس نہ ہو پھر بھی اگر کورٹ کیس ہوتا ہے تو ہمارے جوڈیشری کو ہماری سرکار کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک الگ سے کورٹ بنائے جو ڈیلی بیسیس پہ اس کو سنیں اور ویدن تھرٹی ڈیسیس کا ڈیسیزن دیں تاکہ کسی بھی کینڈیڈٹ کا کیریئر برباد نہ ہو بہت زیادہ سمیں نہ لگے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسی سی کا چیئرمنٹ اپوائنٹ کر دیا جائے تو آپ کیا کیا قدم اٹھاؤ گے جس سے یہ سارا کچھ سمودلی ہو جائے کوئی دکت نہ ہے اور ایک سال کے اندر اندر جو الگیبل کنڈیڈٹ ہیں ان کے ہاتھ میں ان کا اپوائنمنٹ لیٹر ہو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے اپنے منہ سجیشنز دینا تاکہ یہ سجیشنز اوپر تک پہنچائی جا سکیں اور کچھ ایسا کیا جا سکے جس سے اس میں صدار دیکھو میرے حساب سے تو یہ سجیشنز اگر ہم دیں اوپر اور ان کو فولو کیا جائے تو آپ سب کو ایک سال کے اندر اندر اپوائنمنٹ لیٹر ملے گا اور بہت ساری پریشانیاں جو سامنے آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور ہم ایس ایس سی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں جو ایس ایس پائرنٹس ہیں ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کھلواڑ ختم ہوگا اور آپ سب کے ساتھ جستیس ہو